بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اے ایر کے کارپاٹیج جس میں ہم آپ کو گاڑیوں کے بدلک جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ شیئر کرتے ہیں جس میں گاڑیوں کے ریویوز بھی ہوتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپلائیڈ فر گاڑی ہے اور اس کی آپ نے ریجسٹریشن نہیں کروائی تو آپ وہ جلد از جلد کروائے لیں تاکہ ریجسٹریشن فیس کے ساتھ ساتھ آپ باریک قسم کا جو جرمانہ ابھی سے آئید ہو رہے اس سے بچ سکیں یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تاکہ پوری انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے جی ہاں دوستو اپلائیڈ فر گاڑی اگر آپ پاس ہے اور آپ نے ریجسٹریشن نہیں کروائی اور اس کا ٹائم جو ہے ڈیٹ آف انوائی سے تقریباً دو ماہ گزر چکا ہوئے تو آپ کو بہت بڑا جرمانہ پے کرنا پڑے گا جو کہ ابھی سے لاغو ہو گیا ہے اسلامباد اکسائز نے یہ جرمانہ آئید کیا ہے تو اگر تو آپ کی گاڑی انوائیس ڈیٹ سے دو مہینے پہلے کی ہے تو آپ ریجسٹریشن کرائیں گے تو صرف ریجسٹریشن چارجز آپ کو دینے پڑیں گے لیکن اگر آپ نے انوائیس ڈیٹ سے دو مہینے لیٹ کر دی آپ نے ریجسٹریشن نہیں کروائی تو آپ کو اسلامباد اکسائز سے گاڑی ریجسٹری کراتے ہوئے آہ بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا جس کی ڈیٹیلز آہ اس کے انگین کپیسٹری وائز اور کتنے مہینے آہ اگر لیٹ ہے تو کیا جرمانہ آپ پہ آئید ہوگا کتنہ جرمانہ آپ نے پے کرنا ہے یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جی تو دوستو سب سے پہلے آہ جو ہزار سیسی گاڑی ہے یعنی کہ ایک سیسی سے ہزار سیسی کے اندر اندر جو گاڑیاں ہیں اور ان کی جو اگر ان کی انوائیس جو ہے وہ ساٹھ دن سے ایک سو بیس دن کے درمیان لیٹ ہے تو اس پہ آپ کو جو چاردیس لیٹ ہوں کے وہ ریجسٹریشن فیز کے ساتھ ساٹھ ہزار رپیا اور اگر ایک سو بیس سے ایک سو اسی دن یعنی کہ چار ماہ سے آٹھ ماہ کے درمیان اگر آپ کی انوائیس لیٹ ہو چکی ہے تو آپ کو نوے ہزار پر جرمانہ دینا پڑے گا اور ایک سو اسی دن یعنی چار منہ سے اوپر اگر آپ کی انوائس کی ڈیٹ سے ریجسٹریشن لیٹ ہو چکی ہے تو آپ کو تقریباً ایک لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو روپے جرمانہ اور یہ صرف چھ سو سوری ہزار سیسی سے کم گاڑیوں کے لیے یہ جرمانہ آئید ہوگا اسی طرح اگر آپ کی گاڑی ایک ہزار سے دو ہزار سیسی کے درمیان ہے اور اس میں آپ کی ریجسٹریشن لیٹ آپ نے ایک دو ماہ سے چار ماہ کے درمیان لیٹ ہو چکی ہے تو آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار پیار اور اسی طرح اگر آپ کی چار ماہ سے آٹھ ماہ کے درمیان ہے یعنی کہ لیٹ ہو چکی ہے تو آپ کو ایک لاکھ اسی ہزار پیار اور ایک سو اسی دن یعنی کہ آٹھ ماہ سے اگر ریجسٹریشن آپ نے لیٹ کی ہے تو آپ کو تین لاکھ اور پینسٹھ ہزار پیار ریجسٹریشن فیس چارجز دینے پڑیں گے اسی طرح اگر آپ کی گاڑی دو ہزار سے ابو ہے دو ہزار cc سے ابا ہے یعنی دو ہزار ایک سے تین ہزار cc کے درمیان ہے تو اس کے لیے جو لیٹ چارجز ہے اگر آپ نے دو ماہ گاڑی کی ریجسٹریشن نہیں کروای تو دو ماہ سے چار ماہ کے درمیان آپ کو تین لاکھ سا تھا ریجسٹریشن کا دینا پڑے گا اور اگر وہ چار ماہ سے آٹھ ماہ کے درمیان لیٹ ہو چکی ہے تو آپ پانچ لگ چالیس دار پی آپ کو پی کرنا پڑے گا اور آٹھ ماہ سے اگر اوپر چلی جاتی ہے یعنی کہ ریجسٹریشن لیٹ ہے تو آپ کو تقریباً دس لاکھ پچانوے ہزار پی جمع کروانے پڑیں گے اسی طرح تین ہزار سے جو اب آہ کٹیگری کی سی سی انجن کی جو گاڑیاں ہیں ان پہ دو ماہ سے چار ماہ کے درمیان چھے لاکھ رپیہ اور چار سے آٹھ ماہ کے درمیان نو لاکھ رپیہ اور اسی طرح اگر وہ گاڑی جو ہے وہ آٹھ ماہ سے اس کی انوائیس لیٹ ہو چکی ہے تو ریجسٹریشن چارجز اٹھارہ لاکھ اور پچیس ہزار پی آپ کو دینے پڑیں گے یہ اسلام آباد اچسائز میں ابھی سے یہ لاغو ہو چکا ہوئے تو اگر آپ کی گاڑی دو مہینے سے انوائیس ڈیٹ کے دو مہینے کے اندر اندر ہے تو آپ آج ہی اپنی گاڑی ریجسٹر کروائیں کالی جا کے اپنی گاڑی اپنے نام پہ ریجسٹر کروائیں اور یہ جو جرمانہ ہے اس سے بچیں جی تو ویورز اسلام آباد اکسائز سے اگر آپ اپنی گاڑی ریجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں تو جلدی کریں اپنی گاڑی کی انوائیس لیٹ سے دو مہینے آپ نے گاڑی لیٹ بالکل ریجسٹریشن لیٹ نہیں کرنی تاکہ آپ کو جو چارجز ہیں وہ ہٹنا ہو امید کرتے ہیں یہ انفرمیٹیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ انفرمیشن جو دوسرے ہمارے دوست ہیں جن کے پاس اپلائیڈ فائٹ گاریاں ہیں پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور گاڑیوں کی انفرمیشن کی ویڈیوز میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ تو تک بہت سانی پہنچ سکے تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ